اسلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے پیارے بچوں آج ہم پڑھیں گے اخلاق نبی اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے بارے میں تو میں نے آپ کو پہلے بھی یہ پڑھایا ہے اب یہ آپ کا رویجن چل رہا ہے میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں پیج نمبر آپ بیس نکالیں گے ٹوانٹی ٹو زیرو تو پھر شروع کرتے ہیں ہم پڑھنا اخلاق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا تو محسین انسانیت رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت پر احسان کرنے والے محسین انسانیت ہو گیا انسانیت پر احسان کرنے والے کو بولتے ہیں عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زنگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک تمام انسانوں کے لئے بے مثال نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک کا سب سے روشن پیلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور عالی اخلاق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پاک کا سب سے روشن پیلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلی اسلام خلق عظیم سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے رحمتی عالم ہوگیا بچو تمام عالموں کے لئے رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے میں ساتھ سطح آپ کو اس کا ترجمہ مسئلہ الفاظ کا سمجھاؤں گی رحمتی عالم کے لئے تمام عالم کے لئے رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم سب سے زیادہ متاثر کرتے ہو عالمی انسانیت کے لئے پاکے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اور پاکیزہ اخلاق کے قائل تھے شریفانہ اور پاکیزہ اخلاق کے قائل تھے قائل ہو گیا تسلیم کرنا مان لینا پاکے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اور پاکیزہ اخلاق کے قائل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں عالی اور عظیم اخلاق کے شہکار تھے شہکار ہو گیا سب سے بڑا کارنامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کھڑے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت نہائی تھی نرم مزاج اور خود طبع تھے درد مندی تحمل برد باری خلم اور درد گزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کے خاص جوہر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سختی بالکل نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی برا کلمہ مو سے نکالتے تھے اور کسی کو برا کہتے تھے اور نہ کسی کو برا کہتے تھے بس